آج کتنا بڑا علمیہ ہے کہ جو ملک بنا سارے کا سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے خوبار کے صدقے آج اس ملک سے ایک گستاخ ملک کے صفیر کو نکالنا یہ حکمرانوں پر مشکل ہو گیا سبب یہی ہے کہ مسجد میں منتخب انہیں کیا گیا کہ جن کا مسجد کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ملک قرآن کے نام پہ آیا اس کا ایوان اس میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ ہیں کہ جو فرانس کے صفیر کو نکالنے کے بارے میں ایک لفظ نہیں بول سکتے وہ وعدہ کر کے بھی اس پر بحث نہیں کروا سکتے اور یورپی یونین کو اپنا خالق مانے ہوئے ہیں اپنا رازق مانے ہوئے ہیں کتنے سال گزر رہے ہیں ربی العمل شریف میں کہ مسلسل جب یہ مہینہ آتا ہے تو کریک ڈاؤن ہوتا ہے گرفتاریاں ہوتی ہیں لاشیں تڑپتی ہیں اب کل سے آج تک کتنے عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں زخمی ہو چکے ہیں اور کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے تولتا کچھ بھی نہیں کوئی میچ دیکھنے گیا ہوا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یہ خبر ہی نہیں کہ یہ ملک جن کے لیے بنا تھا اور پھر ان کی ولادت کا مہینہ جو عید کا مہینہ ہے اس عید کے موسم کو سوگ میں بدلا جا رہا ہے اور اس کے اندر مسلسل زیادتی کی جا رہی ہے یہ ہم سب کی آزمائش ہے امتحان ہے اور پوری امت کا امتحان ہے لیکن اہل پاکستان کا زیادہ امتحان ہے چونکہ جتنے بڑے کوئی منصب پر ہو اتنا بڑا پیپر ہوتا ہے پریمری والے سے پی ایش ڈی کا امتحان تو نہیں لیا جاتا میرے قرآن و سنت سے سمجھے فلسفے کے مطابق پاکستان میں رہنے کے بھی قیامت کے دن نمبر ملیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جیسے نے زندگی پاکستان میں گزاری جو کلمے کی بنیاد پر بنا تھا یعنی تقاضہ تو یہ تھا کہ پاکستان اپنا ایٹم بم مارتا فرانس کو اسے وارننگ دیکھے کہ پہلے اس گستاق صدر کو مائکرون کو جو بلا ہے جس نے سرکاری طور پر خاکے بنانے کے لحاظ سے بیان دیا ہے اس قومت مسلمہ کے حوالے کرو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا سار اتاریں اور اگر وہ حکومت انکار کرتی یہ فتوہ میں نے پچھلی سال جیل سے بھی دیا تھا پھر وہ پوری حکومت مجرم ہے اور پھر مسلم ممالک پر لازم ہے کہ وہ فرانس سے صرف بائیکارٹ ہی نہ کرے بلکہ فرانس پر حملہ کریں کہ وہ حملے کا خود اس نے جواز پیدا کیا ہے کہ مسلمان اس سے لڑیں تو کہاں یہ کہ اس کو مزائل ماریں ان سے اس کا ابھی تک صویر بھی نہیں نکل رہا اور پھر کہنے کو یہ تقریریں کئی سال پہلے کہ ہم خود اس تحریک کی قیادت کریں گے ہم خود عاشق ہیں بڑے ہم خود ریاست مدینہ والے ہیں ہم خود یہ سب کچھ کریں گے تو کہاں گیا وہ دعویٰ کہاں ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر بلاس فہمی لا جو ان کے کہنے پر بنایا گیا ہو کوئی ایک قرارداد کوئی ایک اجلاس کوئی ایک اس طرح کا کام کچھ بھی نہیں ہوا اور جو کہے احتجاج کرے حالانکہ اوپر انٹ پر فرض ہے کہ یہ انٹرنیشنل سطح پر احتجاج کریں بحثیت مسلمانوں کے حکمران کے اور جب ادھر کوئی نام لیتا ہے تو یہ اُلٹا گولیاں برساتے ہیں دستی بم مارتے ہیں کہ یہ مطالباتوں نے کیوں کیا جیلوں میں ڈالتے ہیں اس بنیاد پر پاکستان کی سالمیت پر ہمرا کیا جا رہا ہے پاکستان بنانے والے بیس لاکھ شہیدوں کی روحوں کو تڑپایا جا رہا ہے پاکستان بنانے والے وہ عظیم ولی جنہوں نے ممبروں پر بیٹھ کر یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم جیسے لوگ نہیں تھے اللہ کے کامل ولی تھے جو تین صدیوں تک جن کی جمعے کی تقریریں یہ ہوتی تھیں جو عید کی تقریر یہ کرتے تھے کہ ہمیں اپنے دین کے لیے زمین چاہیے اور اس زمین کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے اور تب جا کے پاکستان مارز وجود میں آیا